موسیقی پہلا سوال عمران خان صاحب دی پریس کانفرنس دا علامہ گے ڈاللہ صاحب سو کی لگ دا تو اس ساری پریس کانفرنس دا کی نچوڑا ہے ڈاللہ صاحب دیکھو پل باما دے وچ جو کو جواب رہا اور اس تو بات جڑی پاردی فوجی کاروائی ہوئی خوائی فوجی کاروائی ہوئی اور جو میں دعویٰ کیتا جا رہے ہیں ساڑی سرکار والوں کے جیشت گردی جڑا پاکستان نے بھی جوابی کاروائی آج کیتی ایک طریقے نال ایک خبر آئی گا کہ پاکستان دے ہوائی فوجی جہاجہ نے پاردی سرہاد دے وچ داخلہ لیا اور یہ بھی کیا جا رہے ہیں پارد والوں کے اسی پاکستان دے اگر ایک جہاج ہے انہوں شوٹ آؤٹ کیتا انہوں نشانے تے لیا تے انہوں گیر دتا اور دوجہ پاسے عمران خان نے گری پریس کانفرنس کیتی ہے عمران خان نے کہہ رہے نہیں کہ اسی پارد دے دو جہاج ہے انہوں شوٹ آؤٹ کیتا انہوں نے دائی کہنا ہے کہ ایل او سی پار کر کے پارد دے جہاج پاکستان والے پاسے آرے اسی 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 شوٹ آؤٹ کیتے ہیں انہوں نے اتھر بڑی کا لئے ہے پارد سرکار نے تھوڑی در پہلا ودیش منطرالے والوں اور ویش کمار والوں ایک پریس کانفرنس کیتی گئی جڑے کی ودیش منطرالے دے ادھکاری نے انہوں نے کیا کہ ساڑھا ایک پائلٹ ساڑھا لاپپ ہے اور ایک جہاج لاپت ہے اس طرح کے لئے گال آئی اور پاکستان نے پردانونطری عمران خان نے گئی پریس کانفرنس کیتی انہوں نے ایک کہہ دھتا کہ پاکستان نے کیا ہے کہ پارد دے دو پائلٹ ایک دھتا نامو اب اندندن دا سرے نے دو پائلٹ نے گڑے ہو پاکستان دے کبزچ ہے اور دو جہاج ہو کہنے اسی شوٹ آؤٹ کیتے ہیں اور اے بڑی وڈی گال اس وقت گڑی ہے دونہ ملکہ دے ویچ جس طرح دی تقرابی ستی بنی ہوئی ہے ادھے وچوں اپ جی ہے سو ساڑھا ایک پائلٹ لاپت ہے عمران خان پاکستان دا پردانونطری ہے وہ کہہ رہے نے کہ پائلٹ ساڑھے کوئی ہے سو ایک گل گڑی بڑی چنتہ آلی ہوئی ہے سوچ وچار آلی ہوئی ہے اور جہاج جنگ ہونڈی ہے فوجی ساڑھے بہت دلیر ہونڈے نہیں وہ پھر اپنی زندگی دی پرواہ نہیں کر دے سو دوے پاسے جنگ ورگا محول بنے ہیں حالانکہ یہ میں کہہ دا ہمیں فل فلیس جنگ نہیں ہے پوری جنگ نہیں ہے پہ ہمیں انہوں پروکسی وار کہہ لی ہے یا لوک لوک کے حملے کرنا لی ہے لیڈی ستھی کہہ لی ہے حالانکہ پائلٹ نے صرف آتوادی کیمپا تے حملہ کیتا کسے کمیورٹی نوں ٹارگٹ نہیں کیتا کسے پاپولیشن والے ایریے نوں ٹارگٹ نہیں کیتا حالانکہ امران خان بھی یہ کہہ رہے نہیں کی کیونکہ امران خان کہہ رہے نہیں ساڈی کیزولٹی کوئی نہیں ہوئی ساڑھے بارے پاسے کسے دی موت نہیں ہوئی اس کر کے اسی لکیلٹی نو نشانہ نہیں بنایا اسی کسے سٹیزن نو نشانہ نہیں بنا رہی عمران خانہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کر کے اسی کسے نو نشانہ نہیں بنایا کیونکہ ساڑھے مریا کوئی پھر سوال ہے بہت بڑھا ہے پر ہوندے دنہ دے ویچ جب میں میں پہلا کہہ رہا کیونکہ پارتے جڑا پاکستان دا مسئلہ ہے گنجلدار اوڈو بندہ ہے جدو سمیں سمیں دیا سرکارہ دے ویچ کتنا کتے سٹیزن نو نبڑن دے ویچ کامیاب نہیں ہوتیا پولیٹیکل پارٹیاں اس ایشو تے اس مددے تے کتنا کتے مالج حاصل کرن دی کوشش کر دیا نے اس سے کر کے پچھلے لمحے سمیں تو پارتے پاکستان دے مسئلہ نڈیڈے و لٹکے ہوئے نے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیاں ساڑھی ایڈیا کابل نہیں کیوں مسئلہ نبیڑ سک دیا حالانکہ فوجہ نا کام ہے جنگ لڑنا فوجہ دیشنی راکھی کر دیا جدو سرکارہ حکم دن دیا نے فوجہ اپنے ہاتھ کھول کے اپنے سا اپنا کاروائی کر دیا نے پر فوج دا کنٹرول پارٹیاں کتنا کتے لوگ تن تر ہیں ساڑھی سرکار دیا دین فوج دا جیڈا کام ہے وہ ریند ہے منظوری فوج رو بھی لینی پہن دیا کسے طرح کاروائی تو پہلا پارٹ دی سرکار کو لیکن پاکستان چلٹا ہے پر اچھے ستیہیں بن گیا کی ہون مرندر موڈی صاحب کی کرنگے ہون عمران خان صاحب کی کرنگے اگے ہوگا کی یہ سوال بہت مجھے ہیں انہ دونہ سوالہ دے جواب چھے میں اگے بھی ذکر کرنا کی جنگ تو بعد غلبات ہوندیا ہمیشہ جنگ تو بعد غلبات تیجے پہنچ دی نہیں ہے یہ تحاس گواہ ہے سو اس کر کے غلبات تو بعد ہونی جنگ تے ہون جدو حجی جنگ دی شروعات بھی نہیں ہوئی حجی اگر دی پچھل دی جنگ دی نو کہہ دو تے او دو ہی جے ساڑا پائلٹ نونا کولے ہے تے اے اپنے آپ تو بہت بڑی چنوٹی ہے ہونے پارٹ دی سرکار دا وشا ہے کہ پارٹ دی سرکار کیوے نبروگی عمران خان اے کہہ رہے ہیں کہ اسی پارٹ نو پہلا بھی کیا سی ہونوی اسی پر اصلا دنیا کہ اسی غلبات لی تیارا اسی آتواد سمیت پلباما مسئلے دی جانچ تے غلبات لی تیارا سو عمران خان نے ایک غلب کہی ہے دوسرا سوال کی عمران خان چوٹ بول رہے ہیں کی عمران خان صرف غمراہ کر رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ دے وچ سوال ہے اینا سوالاتوں بھی ہونے دنوں دے وچ پردہ اٹھوں گا کیونکہ آج کل کچھ بھی لکیا نہیں رہ سکتا پارٹی خوائی فوج دے حملے چل جڑا آنکڑ ہے آتوادیاں دے مرند آؤ کن ہے وہ بھی لکیا نہیں رہنا یا تھا پارٹی سرکار آج دنوں دے وچار کرو گی کیونکہ گلہ آئیاں سی جڑے آتوادی حملے کیمپاتے کیتے گئے میں انہ دی ویڈیو گرافی کیتی ہے نرندر موڈی دی سرکار نے پہلا بھی سرجیکل سٹرائیٹ سی ہو دا ویڈیو جنتک کیتا سی کی ہون پارٹ دی سرکار بھی یہ ویڈیو جنتک کر کے پر باب دینا دی کوشش کرے گی کہ عمران خان چھوٹ مولد ہے اس کر گیا ہون دے دنوں دے وچھ اس جتیاں اے گرلہ حضی انہ دے وچھ بہت کو جڑا ہے جڑیز جی وہ سنو بکھرالا رہو گا نوے نوے خلاصے پون گئے جنوے پاکستانی میڈیا دے وچھ لگا تار ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا دے وچھ دعویٰ کیتا جا رہی ہے او پائلٹ پاکستانی پاکستانی فورس نے ابھی نندن جنو کیا جا رہا سو او در انڈین میڈیا پاکستان دیا جڑی تصویران ہو دے تے سوال بھی کھڑے کر رہا انڈین میڈیا جڑے پاکستان دی میڈیا ولو تصویران دکھائیاں جا رہی ہیں نے کیزویلٹی رہی ہیں انہوں فیک ویدر سے آ جا رہا سو تسیے نو میڈیا وار نو کتنا دیکھ دے ہو نہیں دیکھو میں ایک گلتا گھڑی سپشتا دن چیزویلٹیکل لیڈر جنے فاجی دیکھی این Dual State ایم جانگ دو رہی نہیں ہونے چاہیے شایشو دا تھوڑا دا وکھر ہے جی اس کر کے جیڈی گل دیکھو جیڈی توسی گل کہہ رہی ہو پاکستان دے میڈیا تے فوٹو آ رہی ہے جی جی پردان منطری پاکستان دا پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنی اپنے نیشن دا سمبودن کر رہے ہیں جی جی آج کل جدو پریس کانفرنس ہون دی ہے امران خان دی او ساڑھے ملک نے ٹیلی ویژن چلنا نے بھی امران خان دی پریس کانفرنس دکھائی ہے لائب دکھائی ہے بلکل سو امران خان کلا پاکستان نو سمبودن نہیں کر رہے ہیں او سانو بھی کر رہے ہیں جی او امریکہ نو بھی کر رہے ہیں جی او دوسرے ملکہ نو بھی ٹیلی ویژن دے ذریعے میڈیا دے ذریعے سمبودن کر رہے ہیں اس کر کے امران خان اگر چوٹ بولو گا کہ ساڑھے کلے پائلٹ نہیں ہے کہ امران خان دی پہلے قدم دے ہوتے ہی زیرو ہو جائے گی سو اس کر کے سوال امران خان دے ہوتے بھی بہت بڑا ہے کہ کی امران خان صاحب سچ بول رہے ہیں یا چوٹ بول رہے ہیں جی امران خان نے چوٹ بولیا کہ ساڑھے کلے پائلٹ نہیں ہے جی پھر بہت بڑی بدنامی کمانتری پدرتے پاکستان دی ہوگی بلکل پر جی پاکستان سچ بولد ہے تب پھر یہ جی پائلٹ سچ مچ ہونا کو لے دیکھو ساڑھی ڈڈی ساڑھے بدنیش منترالے نہیں کیا کہ ساڑھا ایک پائلٹ لا پت ہے بلکل وہ کہہ رہے ہیں ساڑھے کو لے دو ہے ایک دی تصویر دکھا رہے ہیں ایک دا نام لے رہے ہیں جی پھر گال کتنا کتے تاں کتنا کتے تاں رہیسٹالی گال ہے ہو سکتا ہے پارد دی سرکار ہے ڈڈی کلائریفکیشن دو ہے کہ کی اوہ ابھینندن گلت ہے کی اوہ ابھینندن پائلٹ دا نام نہیں ہے کہ پارد دی سرکار دی کلائریفکیشن دا بھی سانو اس وقت انتظار کرنا پائے گا لیکن ایک خل میں ضرور کہنا چاہو گا پچھلے دو دن آدھا جڑا میں محول دیکھ رہے ہوں مبارک باد ہے ساڑھی ہوای فوج میں پارد دی ہوای فوج نو مبارک باد اس لئی ہے کہ انہ نے پاکستان دے بیچ کسے لوکلائٹ نو ٹارگٹ نہیں کیتا انہ نے ٹارگٹ کیتا آتوادی کیمپ آلو کیتا بھی ڈانا چاہیتا اسی جس طرح دا پلوامہ دے بیچ آتوادیاں نے حملہ کیتا پر جس طرح نال پریٹیکل طور دے ہوتے میں کہوں گا کی سیاسی کریڈٹ کلائن دی کوشش کیتی کی موقع دیاں سرکارہ دے بہت سارے لیڈرانے جس طریقے نال خوشیدہ پرگٹاوا کیتا اسی پاکستان دے نال جانگ نہیں جتے پاکستان دے نال اسی پرانے سمیان چھ جنگا جتے ہیں پر اس وقت پاکستان دے نال اسی جنگ نہیں جتے جیٹا ایسو تینسو آتوادی بھی مار گتے نے انہاں نالوں زیادہ کیمتی نے ساڑھے چھتالی پتالی چھالی چھالی سنتالی فوجی شہید ہوئے نے اس کر کے گیڑے لوگ کو خوشی آمر آرہے نے کہ اگر بدلہ لینا ہے تو وہ بھی پچھے سنتوشتی ہونی چاہی دیا ہونا پروارا نوں اسی سنتوشت ہو لی ہے کی چلو ساڑھا دکھ نہیں کار سکتا فوجی آنا اسی سنتوشت ہو سکتا ہے بھی چلو اسی اپنی کاروائی شروع کرتی ہے پر خوشیاں منو نیاں کی جویں اسی پتا نہیں پاکستان نوں جت لیا پاکستان دے قبضہ کر لیا او کوئی بہت ہی زیادہ میری نظر دے ویچ نہیں کرنا چاہی دا سی اور آج جے حسابت ہو گیا کہ ساڑھا ایک پائلٹ ہونا کھولے ہے اور ساڑھا ایک پائلٹ ہونا دے قبضے چاہے تے پھر او لوگ کی کرنگے دیڑے خوشیاں منا رہے سی پنگڑے پا رہے سی بھی اسی پتا نہیں کی کرتا ہے اس کر کے دیڑی جنگ ہے وہ تھرمے نہ لڑی جانتی ہے اگر تسی پروکسی بار بھی کرنی ہے پاکستان دے نال تے تھنو دماغ دے نال دیڑی رانیتیاں کرنی پاؤگی جس طرح دا ٹکنیک آگی جگدیس چی آج گل اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ٹارگٹ فکس ہے کہ کوئی چیک پوسٹ ہے پا رہے پاکستان دے چالے اور اس چیک پوسٹ تے دونہ نے پہنچڑا ہے یا ساڑھی چیک پوسٹ تے انہوں نے گھمزہ کر لیا اسیوں چڑھانییاں ہو رہی ہے انہوں نے وار لک میں ہی چال رہی ہے انہوں نے آتوادی ٹارگٹ کار رہے ہیں ساڑھے فوجیاں تے تے سانوے لگ دے کی انہوں نے آتوادیاں دے پچھے لگ دا کی ہے انہوں نے آتوادیاں دے پچھے کتنے کتے پاکستان دی فوج کا شیلٹر تا ہے جی پر اسی جو کار رہے ہیں وہ کامیاب ہے وہ کنہ کسی کامیاب ہے ایک حجم آپ پندی ضرورت ہے ایک واری پہلا سارجیکل سٹائک ہوئی او دو بھی اسی آتوادی مارے کی ارسانی جیتا ہوگی اس تو بعد انہوں نے چٹالیس ساڑھے شہید کیتے پنتالیس کی تے اس کر کے بہت ہی جلدی خوشیاں مناوناڈا وقت نہیں بہت سنجم نال رانیتی دے نال دیکھو فوج نے رانیتی بنوانی ہے اسی ساڑھے لوگ ٹیلیویزن اور اسی سارے اس طریقے دا دبانا فوج تے پائیے جی دے نال فوج تے کتنا کتے مجبوری ہوئے جبردستی کوئی اوپریشن انجام دین دی کی دیشتہ دبا ہے نہیں فوج دے نا چاہیدہ فوج دے دبانا چاہیدہ فوج نو اسے سمیں کام کرن دا جڑا انہوں پریشر نہیں دینا چاہیدہ فوج اپنے حساب دینال تارگٹ ساتھ کرے کہ تو فوج نے آتوا دیا نو کمیں مار مکون ہے اور فوج فوج دے رات چاہیدہ سارے نو روڑا نہیں بڑھنا چاہیدہ سو یہ ڈیڈیا سٹیتیاں نے اس ساڑھے لئی میں نو لگ دائیتے ہونیاں چاہیدہ انہیں پر اس سوال بہت بڑھنا ہے کی سچ مچ ساڑھا پائلٹ ہونا کلے ہے یہ دیتے ہون ہو دینا چاہ ساڑھے دیکھو ایک ہور گلہ عمران خان نے کہتی عمران خان کہے دے کی چونہ دے مدنظر سانو شنکا سی کی چونہ کر کے اس طرح دا ہوگا پر نیا او نکار دا ساڑھی سرکار ہے وہ چونہ نو دیکھ کے پاکستان دینا اس طریقے دا ورطارہ نہیں کر دی ساڑھے تا فوجی شید ہوئے اس تو بعد ساڑھی سرکار نو مجبور ہو کے آتوادی کیمپا دے اتھے حملہ کرنا پیا حالانکہ یہ حملہ پہلا کرنا چاہیے دا سی میں اس گل دے بھی حق چاہ ساڑھی سرکار نو پتہ ہے کی پی او کی دے ویچ پی او کی دے ویچ آتوادی کیمپ دے لگا تار ساڑھی سرکار نو فوج نو کھلی چھوٹی دینی چاہیے دیا ہے کہ تُس ہی اپنی مرضی مطابق آتوادیاں تے حملے کرو اتھا روج ساڑھا کر دی ایک شہید کر دن دے لے کس پیٹ کر دنے سو اس کر کے موضی صاحب ہون جنے کہہ رہے ہیں کی اسی ہاتھ کھول تے فوج دے ساڑھے چار سال پانے پانے سال پہلے ہی کھول کے رکھ رہے ہیں تاہیے تیس ہاتھ بلکل ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے دے فوج تے کام سے دکھلے ہی دینا چاہیے جو دو بھی جانگوار کے حالات پیدا ہون دے سرحدی لوگ کا نو خاصیاں دیکھتاں دا سامنا کرنا پہندا ہون بھی پنجاب دے سرحدی علاقے ہیں دے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں تو اسی اس نو کس طرح دیکھ دیں دیکھو نسی طور دے ہوتے آج بھی امرسر حوائی ایڈا باندھ کرنا پیا چنگر باندھ کرنا پیا شیرینگر باندھ کرنا پیا جمہو دے بیس باندھ کرنی ہے پیا فلائٹس جدو بھی جانگوار کے حلاق باندھے نے پاہویں جمہو کشمیرہ پاہویں پنجاب ہے اسی سرحدتیاں سنو سیکھ زیادہ لگتا ہے سو اس کر کے ساڑے میں پہلا بھی ذکر کرنا ہر جگہ کی ساڑے بچیاں نے امتحان چلے سرحدہ تو لوگ کا نو پلائن ہونا پہندا ہے انہا دے کاربار ویک جاندے نے کئی واری کوئی سمان چاکے لے جاندے نے چوریاں ہو جاندے نے پشو مار جاندے نے تھوڑے تھوڑی سال سال ڈیڑھ سال بعد ساڑے سرحدہ دے لوگ کسے ہور پاسے چلے جاندے نے اس کر کے جنی زندگیہ اس ترتا دا نام ہے اس کر کے پنجاب نے ہمیشہ پوکتے ہیں اور جدو جانگ ہون دیا تھے مورے ساڑے فوجی نے جڑے پنتالیس شہید ہوئے نے اوہ دے جو بھی چار پنجاب دے سی سو اس کر کے اسی جانگ چھوی مورے ہیں جانگ دی جانگ دے سائیڈ افیکٹ بھی ساڑے تھے جانگ دے پیڑت بھی اسی ہیں اور پہارت پاکستان تھی جنگہ ہوئی ہیں اور سرحدی صوبہ ہون کر کے ساڑے تھے ہیروین دا اٹیک بھی ہے نشید اٹیک بھی ہے آتواد اٹیک بھی ہے سو اسی ہمیشہ اٹیک کوکتے نے اس کر کے جڑی ہون پیشکچ کیتی ہے پاکستان دے پتان منطری نے اسی حلے بھی گل بات لی تیا رہاں میں نوے لگ دا ہے کہ نرندر موڈی صاحب نو اور جدو پاکستان بار بار کہہ رہے ہے امران خان صاحب بار بار کہہ رہے نہیں کہ اسی گل کرنے لی تیا رہاں کہ میں نوے لگ دا ہے پاردی سرکار نو گل بات کار لینی چاہی دیا ہے گل بات تو بینا حال نہیں ہے کہ اللہ موڈی صاحب نے فیصلہ نہیں لینا آل پارٹی میٹنگ صدر ساریاں رائنی پارٹیاں دینا اور صلاح مشورہ کرنے اس تو بعد فیصلہ لینا اگر وہ کہ اللہ فیصلہ نہیں لیسا جی 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 پہلا بھی پارد نے کئی بار پاکستانہ گل بات کی تیا پر پھر دوبارہ تو آہ اٹیک ہندے رہن دیا سو آہ تسیہ سنو کتنا دیکھ دیو بھی غالبہ دے رہی مسئلہ حال ہو سکتا ہے یا اسنو کتا تر جائے جاتا ہے مسئلہ تا غالبہ دے نار ہی حال ہونا ہے جی جی خون غالبہ شروع ہو جے تھوڑی دیر بعد ہو جے اس جنگ دا آنت کو ہی بار بار ہر جگہ غال ہو رہی ہے کہ دو میں دیشنا کو لیے اڈی وڈی فوجی طاقت ہے ٹھیک ہے اسی پاکستان ناروں زیادہ وڈیاں ساڑی فوج زیادہ ہے ساڑی تکنیک زیادہ ہے پر اس دے بابجود بھی جنگ نار چھتی چھتی آنت تے نہیں پہنچ سکتے تو سی دیکھ لو افغانستان چھ حالے تک مسئلہ نہیں نبڑیا لگ بگ پورا دیش ہو جڑ گیا کنیا ہو دا آرنا نے کنیا ہو دا آرنا نے سادک ہوئے اس کر کے جنگ کسے مسئلے دا حال لینے ہیں غالبہ دے ناری دے مسئلے میں انہ دا حال ہونا چاہیے سو جنگ نئی ہونی چاہیے دی تے غالبہ دے نار ہی سارے سیاسی مسئلے دا حال ہونا چاہیے دا آج دا اے پروگرام اسی اتھے ختم کر رہے ہیں پھر تو ملاقات ہوئے گی بہت بہت تانوائی بہت تانوائی